نحمدہ و نصر لیالا رسول اللہ علیہ وسلم امام آباد حضرات اکرامی جیسا کہ آپ سب کو یعبا معلوم ہے کہ عرصہ درات سے لنکہ میرے خیال میں یہ نائنٹی نائنٹی ون سے میاں صاحب نے جب سے یہ اپنے پیرو مسجد کے حکم سے میاں صاحب امیرکہ میں تشوہ آئے یہ ہاں آخر آپ نے پہلا کاملی شروع کیا کہ داتا حضور کا جو سرانہ اس سے پاک ہے اس کی بریاں رکھی کتنے خوشنصیب ہیں میاں صاحب جنہوں نے اپنے پیشواہ و پیشواہ اپنے جد اعلیٰ کے برشل اکامل شہر ہندی کے برشل اکامل انہوں نے کتنے خوشنصیب ہیں ہم یاد رکھو مجمع کی کلیل و کسیر کی بات نہیں ہوتی حسن میاں رحمت اللہ رہا ہے ایک شرط کہا ہے اللہ پہ تیرا نام دل میں تیری یاد اور گوشہ تنہائی ہو سبحانہ اللہ یاد رکھو یاد رکھو دل میں تیری یاد اور گوشہ تنہائی ہو پھر تو فیلوت میں اجب انجمن آرائی ہو سبحانہ اللہ یاد رکھو آدمی کم ہوئی ہے زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا خوشنصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں حاضر رکھا اس کے کسی نیک بلے کی محرمی شرکت فرمائیں اور وہاں سے کچھ خوشے لے کر چڑھتا ہے سبحانہ اللہ نماز مغرب کے بعد جرسہ کا جو پروگرام کا وہ پہلی میں آخر شروع ہو چکی ہے پہلے اقلافت اقلاف پاک اس کے بعد کچھ سے ذکر و ذکار ہوا ہے اب بقیادہ طور پر میں خوشنصیب غام کی جاتا ہے میں اقلافت اقلاف پاک کے لیے مسجد حضا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیبوں امام سبحان اللہ جن کو یہ سنا جاتا ہے کریٹر جاتا ہے کہ اسی مجھے میں حضور تاتا صاحب کا حصول رہا ہے بہتر تو منات نبی کا اور سبھی جا ہوتا ہے جان فیشری بھی ہوتی ہے بہت سے پروگرام ہوتے ہیں لیکن برخصور سیکھت یہ ہے کہ تاتا صاحب کا پروگرام یہا ہوتا ہے سبحان اللہ حضور کاری صاحب جو سمجدز کے مانور کی تاتا کی تعلق کی متاجر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک بہت بڑا جو حوصلہ تا فرمایا ہے کہ کاری صاحب نہائی سنتے ہوئے سادہ قسم کے درویش قسم کے انسان ہیں ماشاءاللہ مجھے شہر و قرآن پروفیتر ڈاکٹر دارو کاری صاحب نے بات تا چھی طرح یاد ہے وہ کہتا ہے یہ صوفی قسم کے انسان ہیں درویش آتنی ہیں ماشاءاللہ تو درویش آتنی کے پاس بیکسان بھی سوال کرتا ہے میں کاری صاحب سے اپیر کرتا ہوں وہ تشویر لانکر اقلاب کے قرآن پاس سے ہمارے دنوں کو نور ایمان سے کھڑا ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ ایسان نعرہ ای حیدری نعرہ تحقیم نعرہ غوثیہ